بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ کارنر بیت ہمارے نوری کی طرف سے آپ سب کو بہت مزد السلام علیکم امید ہے آپ سب قیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی مزد و امان میں رکھیں آج میں نے آپ کے لئے یہ بنائے ہیں بہت ہی مزے کے کلاپ سانڈوچ تو یہ کلاپ سانڈوچ بنیں گے کچھ سبزیوں سے اور اس کے اندر انڈا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے لینی ہے بندگو بھی گاجر اور شملہ مچ یہ آپ تقریباً دو دو چمچ لینے اور اس کے آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹے چھوٹے اس کے بعد آپ نے اس میں حسب زائقہ ملانی ہے کالی میچ اس کے ساتھ نمک اضافہ کرنا ہے اور مائنیز آپ نے اس کے اندر اچھے طریقے سے جو ہے اس طریقے سے مکس کرنی ہے جتنی آپ کو پسند ہے تو بعد میں یہ اس قسم کی آپ کے سامنے شکل آئے گی اب آپ نے تین عدد انڈے لینے ہیں ان کو آپ نے بوائل کرنا ہے جب تھوڑا سا یہ اُبل جائیں تو آپ نے چمچ سے ان کو اس طریقے سے گھمانا ہے تاکہ ان کی زردی جو ہے وہ درمیان میں آ جائے اب آپ نے انڈے کو درمیان میں سکاٹنا ہے اور زردی کو آپ نے علیدہ کر دینا ہے اور سفیدی کو علیدہ اب جو اس کا وائٹ پورشن ہے آپ نے اس کو کیوبز میں کاٹ دینا ہے کچھ اس طریقے سے اور یہ اس کی زردی ہے اب بعد میں اس کے اندر کالی مش ڈالیں دوبارہ سے وہی پروشن کریں نمک آپ نے ڈالنا ہے تو تھوڑا سا ڈال دیں نہیں تو مائنیس کافی ہے ہسپرزائی کا جس میں یہ ایک پیسٹ کی شکل بن جائے اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو اس طریقے کی پیسٹ آپ کے سامنے آئے گی اب آپ نے بریٹ سلائس لینا ہے اس کے کناروں کو سائٹ سے کار دیں اور جو آپ نے سفیدی والی پیسٹ بنائی تھی تو کسی بھی چیز سے اس کے اوپر اچھی طرح پھلا دیں اب آپ نے سب سے پہلے جو انڈوں کی سفیدی کے اپنے ٹکڑے کیے تو وہ اس کے اوپر ڈالنے ہیں سبزائی کا بعد میں آپ نے جو میٹیریل سبزیوں کا تیار کیا تھا وہ اس پہ پہلائیں اور اس کے اوپر دوسرے بیٹ سے اس کو آپ کور کر دیں پھر آپ اس کو ریپ کریں یہ انتہائی سادہ سان اور کھانے میں دیکھنے میں بہت مزے گا ہے کسی بھی انگل میں آپ اسے کار سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یا آپ اس کو ویسے ہی رکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس کو خونسا شام کی چائد کے ساتھ اور یار ناشتے میں انجوائی کر کے کھانا ہے اور کینڈی میرے سبسکرائب کریں چینل کو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ کریں کہ آئندہ آپ کے لئے کونسی مذہب زکی میں مزید جو ہے پوڈیشنز بناوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ